اگر آپ نے اب تک کانسیٹوشن والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ جو ویڈیو تارگٹ کرے گی کبھرشل لاؤ ٹھیک ہے میں نے ہاں سیلیبس لگا رکھے کیسے کیسے پڑھنے اور اس والا جو پیپر تھا اس میں کیا کیا چیز آپ سے پوچھی گئی تھی ٹھیک ہے تو دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور میں نے ہاں لکھا ہوا یار میں نے جون اور ڈیسمبر میں دو بار نیٹ دیا تھا ٹھیک ہے دونوں بار نیٹ ہوا تھا ٹھیک ہے نیٹ ٹھیک آؤ آپ شروع کرتے ہیں دیکھو اس کے لئے جو آپ کے پرائمری سورس ہے نا یہاں صرف جیسے میں نے لکھا ہے کانٹریکٹ ایکٹ کیوں لکھا ہے کیونکہ کانٹریکٹ کی ویٹیج تھوڑی سی زیادہ ہے تو آپ صرف یہ مت سمجھنا کہ صرف ہمیں انڈین کانٹریکٹ ایکٹ آئی سی اے پڑھنے یہاں آپ کو پارٹنرشپ بھی پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے نائی بھی پڑھنا پڑے گا کمپنی لو بھی پڑھنا پڑے گا اور انڈ میں ایک سی اے سار کا بھی ٹاپک آتا ہے سی لئے بس میں نے آگئے یہاں منشن کیا ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پہلے تو سب سے پہلے اگر آپ بک پوچھو ٹھیک ہے اگر آپ بک پوچھو تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بھائی صاحب پریقشہ منتھن سے بھی پہلے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے بہت پریقشہ منتھن پریقشہ منتھن کیا تھا سب سے پہلے جو ہے آپ کے لئے وہ ہے بیئر ایکس اگر آپ نے بیئر ایکس نہیں پڑے نا آپ یہ والا سیکشن جو ہے یا یہ والا یونٹ جو ہے پیپر کا کور نہیں کر پاؤ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات ہے آپ اس کے پی وائی کیو کر لو پی وائی کیو آپ سارے کے سارے لوو والے جو ہیں ہر اس کا کر لو کیوں اس سے اگر بائی چانس آپ سے کیس کے نام والے کوشن آجائے اور اگر ایک کیس بھی جو ہے پریویس یا کوشن پیپر سے ملتا ہوا آگئے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پی وائی کیو کر کے گئے اور ایک وائی کوشن سے پورا کا پورا کوشن جو ہے وہ سال ہو جاتا ہے اس کا آنسر مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آدھ رکھنا پلس فوکس پرپریشن آپ کیسے رکھو گے وہ آپ ایسے رکھو گے یار یہ جو سیلیبس ہے نا آپ دیکھو یہ میرا سیلیبس ہے میں نے یہاں کیا کیا چیزیں لکھ رکھی ہیں آپ نا سیلیبس کی یار ہارڈ کاپی نا یار آپ ہارڈ کاپی پلیز جا کے آپ ایک ہارڈ کاپی جاؤ اور دو ہارڈ کاپی رکھو جس سے ایک ہو جائے تو آپ کے پاس دوسری چیز رہنی چاہیے سیلیبس بہت ضروری ہے دیکھو یہاں جو ہے نا اب میں آپ کو جو کوشن سال کروا ہوں گا نا سب سے پہلے جو آپ دیکھنا جیسے سپوس کرو بھی یہ کوشن آئے گا پروسپیکٹس کا تو یار یہاں اتنا بڑا بڑا پروسپیکٹس دے رکھا تھا پھر یہاں وائڈ وائڈیبل سے ریلیٹڈ کوشن آتے ہیں یار یہاں یہ لوگوں نے دے رکھا ہے سی ایس آر کا ڈائریکٹ اٹھ کے آگیا تھا کوشن کی سی ایس آر کیا چیز ہے ٹھیک ہے مطلب بہت بار تو نا آپ یقین مانو جو جو ٹرمس انہیں لکھے نا جیسے ای کانٹریکٹ یہاں لک ایک بار سلے پس پڑھ کے دیکھو اور اس کو میں آپ کو سول کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا آگے اب جیسے دیکھو یہاں انہوں نے جو چیز دے رکھا ہے سوپر ویننگ ایمپوسیبیلٹی کے اوپر یہ کوشن ہے ٹھیک ہے کیا چیز ہو گئی کہ آپ جو ہے کانسپٹ سوپر ویننگ ایمپوسیبیلٹی اگر میں super weaning impossibility کے بارے میں بات کروں تو میں آپ کو صحیح بہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اگر آپ ہندی میڈیوم میں ہو تو تینچن مطلب بہت سارے انگلیش میڈیوم کے بچوں کو جیسے ہم ہلے ہم انگلیش میڈیوم میں کرتے ہیں ہمیں بھی ساری چیزیں انگلیش کی سمجھ نہیں آتی ہیں impossibility مطلب جو چیز ہو نہیں سکتی superman سے آپ نے پڑھا ہی ہوگا تو بھائی ایسی impossibility جو بلکل ہی نہ ہو سکے super wean کر جائے impossibility applies جب آپ وہ contract یا اس چیز کو fulfill ہی نہیں کر پاؤ وہ چیز کریں نہیں سکتے آپ contract enforce ہی نہیں ہو گیا اس کو perform ہی نہیں کر سکتے مطلب پتہ چل گیا ایک بار na contract tag section 56 بھی دیکھنا جہاں تک مجھے آد آ رہا ہے وہ یہ ان contracts کی بات کرتا ہے جن کو ہم perform یا fulfill نہیں کر سکتے کسی reason کے قرارن ٹھیک ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں پر آپ یہ چیز contract tag میں چیک کرنا یہ چیز کہاں دے رکھے frustration سے related یا کچھ بھی ایسی چیز کی جب آپ کا subject matter یا وہ چیز آپ ختم ہو جائے بالکل آپ دیکھو آپ کو یہ مطلب پتہ چل گیا اب مجھے ایک بار بتاؤ کیا آپ کبھی کوٹ میں آ گیا ایک بندہ آپ اس کے خلاف contract enforce کرانا تھا آپ کبھی یہ کہہ سکتے ہو جی وہ بندہ کہے سر میرے سے بڑی difficulty ہو رہی ہے contract enforce نہیں ہو پا رہا تو اے option تو ایسی ہٹ گیا تو یہاں سے اے ہٹا دو اب آگے commercial impossibility وہ کہہ رہے impossible تو ہے پر کیا commercially impossible ہو گیا یار یہ کوئی valid reason نہیں ہوتا ہے میں آپ کو صحیح با بتاؤ رہا ہوں کی commercially میں اس کو fulfill نہیں کر پا رہا ہوں کیا یہاں کیا کہہ رہے business commercially یہ کوئی reason نہیں ہوتا ہے strikes and lockout بھائی strikes and lockout چلو میں مان گیا ایک دن ہوگی دو دن ہوگی جیون پر تھوڑی نہ ہوگی تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس option ہوتا ہے تو c بھی نہیں ہو سکتا تو outbreak of war جس پہ آپ کی کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی یا جس کا control نہیں کر سکتے اور ایک کیا بچہ destruction of subject matter پاس تو d or t اتنا simple سا عارے کرنے کا طریقہ تھا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے اب دیکھو اگر آپ کو چلو میں مانو آپ کو سر کمرشل impossibility بھی تو confusing آپ کر کے دیکھ لو d اور e کے ساتھ b d e کا option ہی تو لکھ بھی انہی کو فیور کرتا ہے جنہوں نے گھر پہ hard work کیا ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا سا محنت کر کے جاؤ بھگوان آپ کی ضرور مدد کرے گا آپ کی قسمت چمکے گی اب جاؤ question number 53 آیا ہے ٹھیک which of the following section of indian contract act lays down the rights and obligations of parties to voidable contract پہلی بات جب ایک contract act کا bear act میں مانتا ہوں وہ بہت بڑے لندی ہے چھوٹا سا پر sections ڈہر سارے تو بچے گھبرا جاتے ہیں اب میں آپ پہ بتاؤ سیلے بس پہ جاؤ آپ یہ جو words دیکھ رہے آپ یہ e contract ہو گیا void ہو گیا voidable ہو گیا ٹھیک ہے quasi contract ہو گیا آپ syllabus پہ جانا اور اس word کو جا کے voidable contract کو جب آئے google کروگے نا آپ کو پتہ ہے ایک تو starting میں definition clause میں آجائیں گے اور starting میں آجائیں گے اس کے بعد سیدھے سیکشن 64 میں جا کے آتا ہے اور اگر آپ مہری بی بی والے case اگر آپ ان کو تھوڑا بھی depth میں پڑھا ہو تو اس کے اندر کوٹ اس نے سیکشن 64 سے ریلیٹڈ بات کی گئی ہے اس میں ایک اوپر یا نیچے والا ایک سیکشن تو ہے وائد سے ریلیٹڈ اور دوسرا سیکشن ریلیٹڈ تو اب آپ یہ چیز اچھے سے یاد رکھنا پیپر میں آپ کیسے بھول جاؤ گے کہ 63 64 کی جوڑی تھی کی وائد وائد ایوال 64 65 کی جوڑی تھی ٹھیک ہے یہ چیز آپ اچھے سے یاد رکھنی ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں بیر ایک پہ جاؤ بیر دیکھنا آپ پورا پتہ چل جائے کہاں کہاں وائد ورڈ یوز ہو ہے کہاں ای کانٹریکٹ ورڈ یوز یوز ہو تو فرسٹریشن کہاں کہاں یوز ہو ہے آپ کو یہ چیزیں بہت مدد کریں گی پیپر میں اب 64 پہ آجاؤ arrange the following chronological order as sales of goods act یار دیکھو یہ جو سوگا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ سوگا سے کچھ اتنا زیادہ depth میں نہیں پوچھتے ہیں صرف important sections پوچھتے ہیں contract tag میں بھی سب سے important section پوچھتے ہیں ٹھیک یا پھر chronology پوچھ لیتے اور chronology اس میں کوئی بڑی چیز نہیں بتائی ہم سمجھ رہے ہیں اس کو یاد کرنے کرنا ایک طریقہ ہے آپ یہ important sections ہیں super important section آپ ان کے numbers یاد کر لوگے آپ chronological order ہو جائیں جہاں unpaid seller میں یاد اوکشن سیل 64 نمبر پہ آتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک یاد آ رہا 45 سے چیپٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ترنت پتہ چل جائے گا کہ D سب سے end میں اور اس سے پہلے A آیا ہے اور اگر آپ کو تھوڑا بھی آ دو تو conditions and warranties جو ہے bear act میں اگر آپ تھوڑا بھی گھر سے پڑھ کے جا رہے پڑھ خود highlight کر کر مطلب marker سوپر important sections کو وہاں mark کر لوں تو ریویجن جب end میں کرتے ہو نا exam میں جانے سے پہلے تو ہمیشہ bear act index ہوتے نا bear act اندر نہیں پڑھ کبھی بھی جو اس کا index ہوتا ہے وہیں آپ ساری چیزیں چھوٹا 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 بس یہ سب سے efficient طریقہ ہوتا ہے بھائی ساب اگر کوئی MCQ exam ہو چاہے وہ Judiciary Netto کسی کو نکالنے کا ٹھیک ہے سمجھ رہو میں آپ سے کیا چیز کیا ہے 70% ایم کرنا ہمیں تیر ترم کھانی بننا کی دس میں سے دس میں سے ساتھ بھی ہو جائے ویل ان گوڑ میں آپ صحیح باتا ہوں اگر میں بھی پیپر دیوتا اور یہ چیز آتی ہے تو میں ایسے والے questions کے لئے تینشن نہیں لیتا کیوں یار ایک ایک case law پورا سیکھ آجائے اور آپ کوششن ہو جائے ایسا میں نے بہت دیکھ ہے ٹھیک تو یہ question ہمارے exception ہے جس کا ٹھیک ہو گیا ویل ان گوڑ نہیں کوئی بات نہیں 77 اب 77 مجھے مجھے یہ سیلیبس دیکھ رہے ہوں یا انہوں نے اتنا بڑا بڑا CSR لکھا ہو ہے CSR جس بڑا کامرشل لاؤ کامرشل لاؤ میں آپ سیلیبس دیکھو پلس انڈیکس پہ جاؤ انڈیکس کو آپ کرا لگا فوٹو کرا بڑا کرا لیا کرا 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 سیلیبس کرا کرا اینی سیکشن باہر باہر سے پڑھ لیا کرتا اس اس کے اوپر یا اس کے نیچے تھا پڑھ اس کے پڑھ پڑھ اس سے آپ کیا چیز سیکھتے کبھی کبھ اس کے اندر ریٹائرمنٹ چیز دیکھ ریٹائرمنٹ کیسے ہوتی بندے کو پارٹنشپ میں جوائن کیسے کرا یہ چیز پڑھ لینا میں لکھ لکھ کو پڑھ کرنے کے بعد سیکشن 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 پر بہت موٹی بک سر پہ گر جائے تو انسان مر سکتا ہے تو اس کو یاد کرنے کا کیسا طریق ہے میں واپس جاؤں گا انہوں نے کہاں بہت تف چیز پوچھی نہیں بھائی صاحب انہوں نے سیلیبس میں دے رکھا تھا کانگیا کمپنی لو دکھ کیوں نہیں رہا یہ رہا پروسپیکٹس ٹھیک اب اس بار پروسپیکٹس سے پوچھ لیا تو شیئرز دیکھ لو کہاں ڈیفائن ہے ڈیوینچرز کا سیکشن دیکھ لو جو کہاں ڈیفائن ہے انکورپوریشن سے ریلیٹیڈ کون سے سیکشن ہے یہ اگر آپ گوگل بھی کر لوگے نا جا کے اگر آپ یہ گوگل بھی کر لوگے تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا اچھا اگر آپ کو اثر گوگل میں بڑی ساری چیزیں کھل جاتی ہیں تو ایک نا پرپلیکسٹی کر کے پرپلیکسٹی ڈاٹ اے آئی چیٹ جی پی ٹی مت یوز کرنا کیونکہ وہ سورسز نہیں دکھاتا اس کے اندر آپ یہ والی چیزیں ڈالو گے تو نیٹ کے اوپر کس کس بندے نے اس سے ریلیٹیڈ ڈال رکھے آ جائیں گی تو پرپلیکسٹی ڈاٹ اے آئی سے آپ اپنی اس کو جو ہے بہت اچھے سے سپلیمنٹ کر سکتا ہے یقین مانے بہت پیاری چیز ہے اس کو آپ یوز کرنا تو آ جاتے ہیں کوششن کے اوپر اے ایز ایٹیز انہوں نے دے رکھا تھا یار اگر آپ لوگ کے بچے ہو تو ہم نے اللب کے ٹائم پہ ہی یہ سارے کے سارے پروسپیکٹس کے بارے میں پڑھاتا بس فرق کیا پڑھتا ہے کیا ہمیں ان کی کرونالوجی یاد ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کوششن سے آپ کو یہ پتا چل گیا اور کونسٹی کے دیکھنے کے بعد بھائی صاحب نیٹ والے جو لوگ ہیں یہ پیپر سے پیپر میں جو ہے کرونالوجی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یہ بار بار یہی کوششن پوچھ رہے ہیں تو اب یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا سارے پول ہے مدی کے دو تین آپ کو پروسپیکٹس کے سیکشن سننے پڑھů سا جائے گا تو اس کا آنسر کیا تھا اب آتے ہیں اس کے اوپر اب یہ کیس لوگ ہیں بھائی صاحب دس میں سے ساتھ کرنے تھے یہ دوسرا کوششن لے لو کیس لوگ کے اوپر زیادہ سٹریس نہیں دیتا کیونکہ ایک تو یہ بہت کم آتے ہیں پلس اٹیز امپوسیبل کی میں نے اور آپ نے سیم لینڈ مارک ججمنٹ پڑے ہوں ٹھیک ہے لینڈ مارک ججمنٹ بہت سارے ہوتے ہیں ٹھیک تو اس لئے یہ ایکسپشن ہے پھر بھی اس کا آنسر یہی ہے یہ مارک جو رکھا ہے اگر آپ کو یاد کرنا ہو پلس ان کو لیکن یاد مست ہے کہ اب آپ کو یہ یاد کر لو کیونکہ نیکسٹ ٹائم ان کے ریپیٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ یاد کر لو چاہے سپیسیفکلی نئے یاد مت کرو اب آئے تھا 136 136 آئے تھا اس کے اندر ہر بچے نے یہ والا کیس لوگ پڑا ہوا تھا سٹیٹ لیمیٹڈ والا کی کہ بھائی کمپنیج نگڑ کسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سے میچ کرتا ہے کمپنیج نگڑ کسٹ ہے بہت بہر ہی ہوگا آپ پائیںڈ ray جو گا آپ ایک پہتا ہے پتا ہے بہت اچھی بات ہے نہیں تو دس میں سے آپ کو ساتھ کرنے تھے 70% کا ایم لے کروYeis تو ایک اب تیسرا پچھن بھی بہر ہوا ہے ٹھیک lance کے ساتھ ب zijn ありがとう م Screen آپ کی دست رائع ویڈیو سبجیکس کور کر دوں یہ دس کے سبجیکس اگر ویڈیو تھوڑی سلو لگتی ہے تو 1.25x پہ دیکھ لو ٹھیک ہے اور سیلیبس ڈاؤنلوڈ کر لو سیلیبس کی ہارڈ کوپی نکال لو میں بول بول کے تھک چکا ہوں بھی نہ اس کے امت پڑھا کرو سب پڑھتے رہتے ہو پیپر میں وہ آتا ہے نہیں وہ پوچھیں گے وہ یہاں سیلیبس میں مینشن ہے آپ جب یہ پوری چیزیں دیکھ لوگے اس کے بعد آپ ویڈیو کو دیکھو ٹھیک ہے ویڈیو کی میں پیڈی ایف پسشن والی شیئر کر دوں گا گروپ پہ ٹیلیگرام پہ آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور خود جا کے چیک کرنا کہ پیپر صحیح میں اتنا مشکل وہ بناتے ہیں جتنا ہم کہتے ہیں کہ نیٹ نہیں ہو رہا امانداری سے دیکھنا ٹھیک دیرے دیرے محنت کرو گیا سب کا نیٹ ہو جائے گا میں کو بہت بھروس ہے آپ لوگ پہ سو تھانکیو گائیز ہوا گریڈ ڈے گوڈ ڈیوڈ بای